ہیلو گائز آج الیکٹریکل انفو میں ہمارا ٹوپک ہے what is ISF and ALF in CTR current transformer تو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ISF کے اوپر اور ALF کے اوپر جو ہمارے current transformer کے اندر ڈیزائن ہوتے ہیں تو اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو نورمل کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں ہمارا current transformer جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی higher value of primary current کو transform کرتا ہے lower value of secondary current میں تاکہ اس سے ہم کیا کر سکیں دو main کام کر سکیں ایک تو metering کروا سکیں یعنی measurement of current کروا سکیں اور دوسرا جو ہے protection purposes کے لیے اسے استعمال کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی normal condition میں جو CT کر رہا ہوتا ہے لیکن جب abnormal یا short circuit یا overload condition میں ہمارا جو CT ہوتا ہے وہ بیسکلی کیا کرتا ہے اس کا primary side کا current ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری CT جو ہے damage ہو سکتی ہے اور جتنے بھی اس کے ساتھ میٹر لگے ہوں ہیں measurement کے لیے یا protection کے لیے جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ اس سے اس کی accuracy اور ان کی damage کا خطرہ ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دو factor use کرتے ہیں metering CT کے لیے ہم ISF use کرتے ہیں اور جو protection CT کے لیے ہم ALF use کرتے ہیں تو ISF جو ہے وہ basically instrument safety factor ہے جو ہم measurement CT کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام سے ہی آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ جو instrument safety factor ہے وہ basically instrument جو metering کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی safety کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ان کو damage نہیں ہونے دیتا اور اس سے پہلے saturation کروا دیتا ہے اور number two جو ہے accuracy limit factor یہ basically کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے CT کی جو accuracy ہے اس کو برقرار رکھتا ہے ایک خاص limit تک اس کے بعد جو ہے ہماری CT جو ہے saturate ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہماری scandy side پہ current ختم ہو جاتا ہے اور ہماری CT saturate ہو جاتی ہے تو اب ان پہ جو ہے بات کر لیتے ہیں یہ آپ کو دو name plane نظر آ رہی ہیں ہمارے دو different cities کی تو اس میں جو ہے میں نے circle اور یہ box بنایا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھیں آئی ایس ایف جو ہے instrument safety factor وہ smaller than five ہے یعنی کہ ہماری primary side کا current اگر five times بڑے گا تو یہ جو ہے آئی ایس ایف جو ہے اس کو retain کرے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا ہماری جو ہے CT کو saturate ہونے دے گا اور ہمارے جتنے بھی metering instrument لگے ان کو بچا لے گا اور اس side پہ جو ہے ALF اور آئی ایس ایف ہے 10 اور 20 دیئے گئے ہیں تو یہ بھی بالکل وہ ہی کریں گے اس میں difference یہ ہوگا کہ یہ 10 times ایک جو ہے primary current کو بڑھائے گا limit دے گا اور ایک جو ہے ہمارا ALF وہ 20 times جو ہمارا current ہوگا primary side کا اگر وہ بڑھ جائے بے شک short circuit کے تھو یا جو ہے overload ہونے کے تھو تو تب تک یہ ہماری accuracy کو maintain کر کے رکھے گا تو اب separately ان پہ بات کر لیتے ہیں جو instrument safety factor ہے جو basically ہم صرف اپنی metering ct کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا جو main formula ہے وہ ہے isf equal to ہوتا ہے ratio of maximum instrument limit primary current divided by rated primary current تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے instrument کی limit ہوگی maximum limit ہوگی primary side پہ divided by جو rated primary ہوگا جو ہمارا normal primary current ہوگا اس کی جو ratio ہوگی اس کو ہم instrument safety factor کہہ رہے ہوں گے تو basically یہ instrument safety factor جو ہوتا ہے ہمارے جتنی بھی metering instrument لگے ہوتے ہیں ہمارے ct کے ساتھ تو ان کو بچاتا ایسے ہے کہ جب ہمارا primary current ہے اس کو ہم ایک limit set کر دیتے ہیں کہ اگر اس سے بڑھے گا تو ہماری ct saturate ہو جائے اور ان instrument کو بچائے گی تو basically یہ metering city کے لئے design کیا جاتا isf اور normally یہ 5 یا 10 سے کم ہوتا ہے اور اس لئے ہم connect کرتے ہیں تاکہ ہماری ct کے ساتھ instrument protected دیں جیسے right side پہ آپ کو نظر آرہ ہے جو isf smaller than 10 ہے اور protection کے لئے n ہے کیونکہ ہم protection کے لئے isf استعمال نہیں کرتے اور isf جو metering کے لئے smaller than 10 ہے جو ہمارا rated primary current بڑھ جائے تو یہ اس کو maintain کرتا ہے اور اس کے بعد سیچوریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر اس limit کو cross کر لے اور جو ہمارے میٹر ہوں گے ان کو بچا لیں اور جو alf میٹرنگ میں n یعنی ALF کا تعلق ہے وہ میٹرنگ کے ساتھ نہیں ہے اور اس کا protection کے ساتھ تعلق ہے تو اب alf کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو basically alf جو ہے accuracy limit factor جو accuracy کو maintain کرتا ہے ایک limit تک تو یہ ہم protection ct کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو main فارمولہ ہے ALF یعنی accuracy limit factor equal to ratio of accuracy limit primary current divided by rated primary current یعنی جتنا اس کی limit ہوگی accuracy primary current divided by normal rated primary current ہوگا اس کو کیا کہیں گے accuracy limit factor اور یہ جو ہے اس تک ہمارے accuracy کو maintain کرتا ہے ہمارے current transformer کی فارڈ condition میں اور اس کے بعد کیا کرتا ہے اگر وہ اس سے بڑھ جائے یعنی limit سے بڑھ جائے current تو وہ کیا کرے گا saturate ہو جائے گی ہماری core current transformer کی اور اس کے بعد ہمارے current آگے flow نہیں کرے گا اور ہمارے سسٹم ہے وہ بند ہو جائے گا یا magnetize ہو جائے گی ہماری CT تو right side پہ آپ کو نظر آ رہے یہ 15 VA protection CT کی name plate سے لیا گیا ہے جس پہ 15 VA جو ہم connect کر سکتے ہیں 5P جو ایک accuracy class یعنی کہ اس میں 5% error آ سکتے ہیں P for protection ہے کیونکہ یہ protection CT کا ہے اور 10 جو ہے accuracy limit factor ہے یعنی ہمارا primary current اگر 10 times بڑھ جائے تو اس تک ہماری accuracy وہ maintain رہ سکتی ہے اس کے بعد ہماری accuracy خراب ہو جائے گی اگر 10 times primary current سے ہمارا جو current ہے بڑھ جائے تو hope آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ALF اور ISF کیا چیز ہے اور ہم اسے CT میں کیوں استعمال کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں